برطانیہ میں فیک نیوز کے ذریعے فسادات پھلانے کا مقدمہ لاہور کی مقامی عدالت نے فرحان عاصف کے جسمان روان میں چار روز کی تواصی کر دی عدالت نے آئندہ سمات پر تفتیشی افسر سے رپورٹ طلب کر لی ہے برطانیہ میں فیک نیوز کے ذریعے فسادات پھلانے کا معاملہ زلکچاری کے جیوڈیشل مجیسٹیٹ نے مقدمے کی سمات کی ایف آئی نے ملزم فرحان عاصف کو جسمانی روان مکمل ہونے پر پیش کیا تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم کے خلاف مقدمہ پیکا ایکٹ کی دفعہ نو اور دس اے کے تحت درج کیا گیا دورانے تفتیش ملزم فرحان عاصف نے اعتراف جرم کر لیا ملزم نے انگلینڈ میں چاکو زنی کے واقعہ کی تصاویر ایکس اکاؤنٹ پر شیئر کی تفتیشی افسر نے مزید بتایا کہ سوشل میڈیا پر جھوٹے دعوے کی وجہ سے فسادات پھوٹ پڑے فرحان عاصف نے غیر ملکی چینل کو غلط ملومات دینے کا بھی اعتراف کیا ایف آئی اے کے تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزم سے ابھی تفتیش چاری ہے لہٰذا جسمانی رمانڈ میں توسیق کی جائے عدالت نے ملزم فرحان عاصف کے جسمانی رمانڈ میں چار روز کی توسیق کر دی اور آئندہ اسمات پر تفتیشی سے رپورٹ طلب کر لی کیمرمن محمد عیوب کے ساتھ محمد شفاق لہو نیوز